بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سمپل ریسپیز کیسے ہیں سب لوگ اللہ سے دعا ہے اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آمین سم آمین تو جی آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور زبزر سی چینے کی دال جو کہ ہم بنائیں گے ڈھابر سٹائل تو چلیں جے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فرائی چینے دال بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کب گھی گھی اس میں ڈال دیا گھی کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ ڈالوں گی ایک درمیانی سائز کی پیاس کو کٹ کر لیا پیاس ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اس پیاس کو ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا براؤن اب یہ پیاس ذرا براؤن ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب جیسے اب یہ مٹھی کی جو ہنڈیاں ہوتی ہیں اس کو کھونے میں اس میں چیزیں ٹائم لگتا ہے تو بس یہ ہماری براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہی میں چاہیے اب اس کے اندر ہم مسالے آٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر آٹ کریں گے دو ٹی بر سپون ادھا گلسن کا پیس اس کو ڈال کے پھوڑا ساوٹے کرتے اب اس میں ڈال لے ہیں مسالے جو کچھ ہوئے ہیں ون ٹی بل سپون لیا ہمیں نمک نمک آپ پیس کے ساتھ سیڑا لیں ہاف تی سپون ٹوڑی لال میٹس ہاف تی سپون جو ہے میں نے لیے بسیوی لال میٹس ون ٹی سپون پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون چکن پوڈر ہاف تی سپون لیے ہلدی پوڈر ہاف تی سپون کھوٹا بھونا کھوٹا زیرا ون ٹی سپون لیا ہے یہاں پہ میں نے بھونا کھوٹا ہوا دھنیا سابو دھنیا اب یہ مسالے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر پانی بلکہ پانی ایسا کرتے ہیں اسی پلیٹ میں کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو مسالے ہوں گے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائیں اب یہ تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے مسالے اور یہ تھاپ ادرک یہاں پہ ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے پینٹر ہری مٹکے یہ سب اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سی ادرک ڈال دیتے ہیں باقی ادرک میں نے تھوڑی سی روپ لیا یہاں اوپر گارنش کسی ڈالیں گے پانی ایڈ کریں اور اس مسالوں کو اچھے صریقے ہم نے بھونجا ہے مسالے اسے بھونجا ہے اور یہ ٹیمارٹر جو ڈالیں وہ سوک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ڈال اٹھ کریں گے چنے کی اور یہاں پہ دیکھیں دل میں نے پہلے سے بھوائل کر لی اس کو ہم نے چنے کی ڈال کو بھوائل کر لیا تو بہت زیادہ بھوائل کر نی دیکھیں اس یہ مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے دھن چکا ہے اب اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے اپنے چنے کی ڈال 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 پانی ایک گلاس ڈال 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 دل کو تیار کر رکھ لیتے ہیں اور جب سرونگ کرنی ہوتی ہے سرونگ کے ٹائم پر وہ اس کا تڑکہ لگاتے ہیں یعنی دال کو فرائی کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں گے کس طریقے ہیں سرونگ سرونگ کے لیے لیتے ہیں جی وہ مکھان یا دیسی گھی مبلاب تڑکے کے لیے جو دال فرائی کرنے کے لیے فرائی کرنے کے لیے وہ تڑکہ لگاتے ہیں نا یعنی تو اس کے لیے دال فرائی کے لیے پہلے ہم نے یہاں پہ آئل ڈال دیا اوائل تھوڑا سا ڈالام ہو جائے تو اس کے اندر ہم اٹ کریں گے آدھ رکھ اور یہ ہری ملچے ڈال دیں اور یہ آگیا ہمارا ڈیرہ تھوڑا سا ڈیرہ اور یہ سب ڈالتے ہیں اس کو اچھا سا ڈال کر لیتے ہیں یہ اچھا سا ہو گیا کوک آپ جو ہے میں اس کے لیے ڈال اٹ کروں اس میں سے ڈال نکالتے ہیں تھوڑی سی ڈال ڈالیں ڈالیں ڈیرہ اور یہ ہماری ڈال فرائی ریڈی ہے یہ آگئی ہماری ڈال فرائی ریڈی ہے میرے آج کی ریسپی آپ لوگوں پر قسم آئی ہوگی کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جو لوگ چینر پر نئے ہیں چینر کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ